اسلام علیکم ویڈیو سو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے سو فینلی آج کی ماری ویڈیو آت چکی ہے لازم جب میں نے پوسٹ کیا تھا اس پر زیادہ کمیٹس ٹرانزیشن پر تھے سو آج کی ویڈیو ماری ٹرانزیشن پر ہونے لگی ہے باقی جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کا سبسکراب نہیں کیا وہ چینل کا سبسکراب کرنے اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ٹرانزیشن کا پریویو دیکھ لیں تو جیسا کہ ہم نے پریویو دیکھ لیا ہوگا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے کلپ ایڈ کر لینی ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کلپ کو ایڈرز کرنے ہیں جیسے میں نے ایڈرز کی ہے ٹرانزیشن کے لیے میں نے پاس اٹلیس ٹو کلپس ہونا مست ہیں سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو کلپس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ایفیکٹس ایڈ کریں گے جو میں پاس فرس کلپ ہے اس میں سب سے پہلے ہم ٹائلز ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی اس کا میررہ آن کر لینا ہے اس کے بعد سیکنڈ ایفیکٹ ایڈ کریں گے جس کا نام ہے موشن بلر یہ سیمپلی ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس کلپ کے ایفیکٹس کو کوپی کر کے سیکنڈ کلپ میں پیسٹ کر لیں گے جو اثر کام ہے وہ اب سٹارٹ ہو رہا اب ہم پوری ویڈیو میں مارکس اینڈ گراف کے ساتھ کھیلیں گے سو ویڈیو کا لاس سکھ دیکھنا بیچ میں سے اسکیپ نہ کرنا اور یہ میں نے ان ٹو لیئرز کو کوپی پیسٹ اس لیے کیا ہے جو مارے پر فرس ٹو لیئرز ہیں وہ لیپ سیڈ کے لیے ہوں گی اور جو سیکنڈ ٹو لیئرز ہیں وہ رائٹ سیڈ کے لیے ہوں گی یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے سو سب سے پہلے ہم فرس کلپ کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد موو بینٹ آن سوارم میں جا کے سکرین کو الس کرن گے الس کرن گے اس س pubاہ کرن گے کہ مارک کلپ کے سٹارٹنگ میں ہوجا اور ایک لاس میں مارک نس میں ہوگا اس کے دریکشن ہم لیپ سیڈ پہ لے جائیں گی اور لیپ سیڈ پہ سرہ لے کے جانے کہ اس کاatk Hondرہ بفرہ بھی آ آگیا یہ مولع ہمارا سنٹر میں آگیا اس کے بعد اس مارک کو کسےlist کرن گے اس کے بعد اب ہم اس کاионلاف کریں گے جیسے میں نے کیا تو اگرد کیا تو آپ ہی elbowsی ہی ایجس کرنے ہے ایجرس کرنے کے بعد آمیں اس گراف کو کوپی کر لینا ہے اب اب دیسے ہماری ویڈیو کچھ ایسی دیکھیں گی اس کے بعد ہم سیکنڈ کلپ میں گئیں گے وہاں پر بھی ہم سب سے پہلے اس کے سکرین ایجرس کریں گے ایجرس اس طرح کریں گے ایک مارک سٹارٹنگ میں لگائیں گے اور ایک لاس میں جو مارک سٹارٹنگ میں وہاں پر ہم سکرین کو ڈرائے کر کے رائٹ سائیڈ پر لے جائیں گے یہاں پر بھی رائٹ کچھ کرنے کے بعد آپ نے اس گراف کو انوائٹ کر لینا ہے انوائٹ اس طرح کرنا ہے کہ نیچے آپ کو ڈبل ایرو شو ہو گا آپ نے سمپلی اس کو کلک کر لینا ہے سو اب ہمارا فرس ٹرانیشن ریڈی ہو چکا ہے یہ ٹرانیشن لیف سیڈ کے لیے تھا اب ہم رائٹ سائیڈ کے لیے بنائیں گے سو رائٹ سائیڈ کے لیے بھی سیم وہی پروسیجر ہے جو ہم نے لیف سائیڈ کے لیے کیا آپ نے صرف اس میں سکرین کی ڈیریکشن اوپوزٹ کر لینا ہے باقی مارکس اینڈ گراف سیم رہیں گے میں نیکس ٹرانیشن کے لیے وائس آور بند کر رہوں تب تک آپ ویڈیو کو انجوائی کریں تو اب ہمارا رائٹ سائیڈ کا بھی ترانیشن ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ اسی ترانیشن میں زوم ایف کرنا چاہتے ہیں تو آپ موو و اینٹی ورنسوار میں جا کے تھرڈ آپشن میں ایک مارک سٹارٹنگ میں لے گائیں گے ایک مارک لازوں میں لے گائیں گے جو مارک لاز میں ہوگا اس کو جتنا زوم کرنا چائنگ کر سکتے ہیں مینیج ہو کی ہے وہ ٹونٹی پاری فنیلٹی کی ہے اس کے بعد آپ نے ٹرائے کر کے اس کو لاس ملے جانا ہے اس کے بعد آپ نے اسے گراف ایجرس کرنا ہے جیسے میں نے گراف کو ایجرس کیا آپ نے بھی سیم ایجرس کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے ٹرانشن میں زوم افیکٹ ریڈی ہو چکے ہیں بڑت یہ افیکٹ ہم سیکنڈیر میں بھی ایڈ کریں گے سیکنڈیر میں بھی ہم ایک مارگ لاس ملے گائیں گے ایک سٹارٹنگوں لے گائیں گے جو سٹارٹنگوں لے گائیں گے جتنا ہم نے فسٹ لیئر میں سکرین کو زوم کرے تھا اتنا ہی ہم سیکنڈ لیئر میں سکرین کو زوم کریں گے اس کے بعد اس مارک کو ڈرائے کر کے آپ سٹارٹنگوں لے جائیں گے پھر ہم اس کا گراپ ایجیسٹ کریں گے سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیشن میں ہمارا زوم ایک ایک بھی ریڈی ہو چک ہے یہ ہمارا لیپ سیڈ کے لیئے تھا سیم یہ پروسیجر ہم رائے سیڈ پر کریں گے سو یہ ٹرانزیشن پی ٹرانزیشن ہو چک ہے اب جو نیکس ٹرانزیشن ہے وہ روٹیشن پر ہے اس میں ہم جائیں گے پس لیئر کی موونٹ ٹرانسفارم میں وہاں پر ہم سیکنڈ اپشن کو سلٹ کریں گے سلٹ کرنے کے بعد یہاں پر بھی ہم نے ٹو مارکس ایڈ کرنے ایک سٹارٹنگ میں اور ایک لاس میں جو مارک لاس میں ہوگا اگر آپ لیپ سیڈ پر روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی سٹین رکھیں گے پلس نائنٹی ڈگری اس کے بعد آپ نے اسے گراف ایجیس کرنا ہے جیسے میں نے گراف کو ایجیس کے سیم رسی کرنا ہے پھر سمپلی آپ نے اسے گراف کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے سیکنڈ کلپ میں چلے جانا ہے وہاں پر بھی آپ نے ٹو مارکس ایڈ کرنے ایک لاس میں اور ایک سٹارٹنگ میں جو مارک سٹارٹنگ میں اس کے سٹنگ اب رکھیں گے مائنس نائنٹی ڈگری یہ کرنے کے بعد آپ مارک کو ڈرائی کر کے سٹارٹنگ کو لے جائیں گے اور اسے گراف میں چلے جائیں گے جو گراف ہم نے پس لیر میں کوپی کیا تھا وہ یہاں پر ہم سمپلی پیسٹ کر لیں گے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے گراف کو انیورٹ کر لینا ہے سو لیٹ سائٹ کی روٹیشن بھی ماری ریڈی ہو چکی ہے اب سیم جی پروسیجر ہم رائے سائٹ کے لیے بھی کریں گے بٹ وہاں پر روٹیشن کی ڈریکشن اپسٹ ہو جائے گی باقی سب سیم رہے گا نیکسٹ ٹرانیشن تک میں وائس ابر بند کر رہا ہوں تب تک آپ ویڈیو کو انجوائے کریں سو اب اب دے سطح ہماری رائے سائٹ کی روٹیشن بھی ریڈی ہو چکی ہے اور اگر آپ اس میں بھی زوم ایفکٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سیم وہی پروسیجر ہے جیسا ہم نے فرس ٹرانیشن میں کیا تھا اس میں بھی میں آپ کو زوم ایفکٹ دوبارہ ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں تب تک کے لیے میں وائس ابر بند کر رہا ہوں موسیقی موسیقی سو اب اب دے سکتے ہیں لیف سائٹ کی روٹیشن میں زوم ایفکٹ بھی ایڈ ہو چکا ہے سو اگر آپ یہ رائے سائٹ پہ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی تو میں یہ آپ کو ایڈ کر کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ ویڈیو کا بھی لیندھی ہو جائے گی باقی چلتے ہیں نیکسٹ ٹرانیشن کی طرف جیسا کہ ہم نے فرس ٹرانیشن میں سکرین کو لیفٹ اینڈ رائے سائٹ پہ موگ کیا تھا باٹ اس ٹرانیشن میں ہم سکرین کو اپ اینڈ ڈاؤن موگ کریں گے اس میں بھی ہم سب سے پہلے جائیں گے موگ اینڈ ٹرانس فارم میں وہاں پر ہم سمپلی ٹو مارکس ایڈ کریں گے ایک سٹارٹنگ میں اور ایک لانس میں اگر آپ اپورڈ موگ کرنا چاہتے ہیں تو اس گرین کو ڈرائی کر کے اوپر لے جائیں جس طرح میں لے کر گیا ہوں سینگ ویسی لے کر جانا ہے اور اس میں جو ویڈیو کا میررر ریپر سنٹر میں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس گراف میں جانا ہے اور جیسے میں نے گراف کا ایجیس کیا آپ نے بھی سینگ ویسی کرنا ہے ایجیس کرنے کے بعد آپ نے اس گراف کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے سیکنڈ کلپ پہ چلے جانا ہے وہاں پر بھی آپ نے ٹو مارکس ایڈ کرنے ہے ایک لاس میں اور ایک سٹارٹنگ میں اور جو مارکس سٹارٹنگ میں اس کو آپ ڈاؤن ورڈ مو کریں گے اس کے بعد ہم اس کا گراف ایجیس کریں گے جو گراف ہم نے فس کلپ میں کوپی کیا تھا وہ یہاں پر ہم سمپلی پیس کرنے کے بعد آپ نے اس کو انوائیڈ کر لینا ہے سو اب اب دیکھ ستے ہیں ہمارا ٹرانزشن ریڈی ہو چکا ہے یہ ٹرانزشن تھا اپڈ کے لیے اب ہم بنائیں گے ڈاؤن ورڈ کے لیے اس میں بھی ہم سب سے پہلے ٹو مارکس ایڈ کریں گے ایک سٹارٹنگ میں اور ایک لاس میں جو مارک لاس میں ہوگا اس کا ہم ڈاؤن ورڈ مو کریں گے اس کے بعد اس کا گراف ایجیس کریں گے جو ہم نے گراف کوپی کیا تھا وہ یہاں بھی پیس کر لیں گے اس کے بعد سیکنڈ کلپ میں چلے جائیں گے وہاں پر بھی ہم دو مارکس ایڈ کریں گے ایک لاس میں اور ایک سٹارٹنگ میں جو مارکس سٹارٹنگ میں ہے اس کو ہم اپکارڈ موو کر کے اس کے بعد اسے گراف پر جرس کریں گے جو ہم نے گراف کاپی کیا تھا یہاں پیس کر کے انیوارڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں ہمارے ڈونو ٹرانزیشن کریڈی ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس میں بھی زوم ایفکٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں سیم وہی پروسیجر ہے جو ہم نے پس اینڈ سیگنڈ ٹرانزیشن میں کیا تھا باقی اس میں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ہم نے اس کے لیے مووو اینڈ ٹرانزیشن میں جانا ہے وہاں پر تھرڈ آپشن میں جا کے ٹو مارکس ایڈ کرنے ہیں ایک سٹارٹنگ میں اور ایک لاس میں جو مارک لاس میں ہوگا آپ اس کو جتنا بھی زوم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں میں نے ٹونٹیو پھائی پھینٹ کیا آپ دیمائٹ سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے گروپ جو کوپی کہتا ہے یہاں پر پیسٹ کر لینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے سیکنڈ کرپ میں چلی جانا ہے وہاں پر بھی آپ نے مووو اینڈ ٹرانزیشن میں جا کے تھرڈ آپشن میں ٹو مارکس ایڈ کرنے ہیں ایک لاس میں اور ایک سٹارٹنگ میں جو مارکس سٹارٹنگ میں ہوگا آپ نے اس کو اتنا زوم کرنا ہے جتنا آپ نے خواست دیر میں زوم گیا تھا زوم کرنے کے بعد آپ نے گراف میں چلے جانا ہے گراف میں جانے کے بعد آپ نے جو گراف کافی کے تھا اس کو پیس کر کے انویٹ کر لینا ہے یہ ہمارا زوم ایفلٹ بھی ریڈی ہو چکا اب آپ دے سکتے ہیں جو آج کا ہمارا بیسک ٹرانیشن ریٹوریل تھا وہ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں باقی اس ویڈیو پر لائک کا ٹارکٹ ہے ون فیفٹی جلدی سے کمپیٹ کرویں تاکہ نیکس کامنگ ریٹوریل جلدی آسکے باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ٹیک کیر اور اللہ حافظ